بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم جس ٹیبلٹ کا ریو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے بوسٹو کمپنی کا ٹیبلٹ ہے تی ون زیرو سکس زیرو اس کی جو لنگت ہے ایکٹیو ایڈیا کی وہ ہے ٹین اینٹو سکس انچ اور ایٹ ون نائن ٹو میکسیمم پیم پریشر ہے اس کا اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ریڈیل ڈائل بھی ہے اور بیٹری پری ہے اچھا اس کے اگر ہم پیکنگ کو انالائز کریں تو پیکنگ اس کی بہت زبردست قسم کی پیکنگ آپ یہ دیکھیں بہت امدہ قسم کی اس کی پیکنگ کی ہے باکس بھی بہت اچھا ہے بزائر اس کا پین بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ہم اس کو اب کھول کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے اس کا ہم ڈیٹیل ریویو کریں گے انشاءاللہ عزا وجل چینے جیسے کھولنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم اس کو کھولنے لگے ہیں دیکھنے میں تو زبردست چیز لگ رہی ہے جناب ابھی ہم اس میں یہ دیکھیں ایک تو اس میں یہ گلاوے بوسٹر کمپنی کا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ مینویل ہے اور آئی تینک یہ اس کو کپڑا صاف کرنے والا ہے اور باقی اس کا مینویل ہے یعنی کپڑا صاف کرنے والا اور مینویل ہے اور یہ جناب یہ دیکھیں جی انہوں نے گفٹ دیا ہے یہ پیرا سا پونچ بھی ہے اس ٹیبلٹ کا اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کو میں بعد میں کوشش کروں گا رہین کر کے بھی رکھ دوں یہ ہے جی ٹیبلٹ بہت زبردست بہت پیارا لگ رہا ہے آہ ورکنگ کا بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے وہ ہم کر کے دیکھیں گے بہرحال لوکنگ میں بہت بیسٹ لگ رہا ہے اس کے بعد آ جائیں جی اس کی کیبل تو کیبل کی بھی کوارٹی بہت اچھی ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پلاسٹک نہیں ہے بلکہ یہ کوئی فائبر یوز کی گئی ہے اور دوسرا یہ سی ٹائپ کیبل ہے سی ٹائپ کیبل ہے اس کیبل کی بھی کوارٹی بہت اچھی ہے اس کے بعد اس کی نیبز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیبز بھی ایکسٹر اور یہ اوٹی جی ایڈاکٹر بھی ایک دیا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے پیک کر کے یہ اس کا سٹینڈ رکھا ہوا ہے یہ اس کا سٹینڈ ہے کہ پیچھے جو ہے نا اس کو نپس کو نکالنے کے لیے میکنیزم بھی موجود ہے اور سٹینڈ بھی ہے ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد اس کے پین پہ آ جاتے ہیں جی پین دیکھ لیتے ہیں پین کیسا ہے پین کی باری آگئی تو پین بھی اچھا لگ رہا ہے گریپ بھی اچھی لگ رہی ہے یعنی گریپ کرنا بڑا ایزی ہے بڑی زبردست گریپ لگ رہی ہے اور سٹائل بھی اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر دو بٹن بھی موجود ہیں اور یہ ہم اس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اب جلدی جلدی میں آپ کو یہ بتاتا جاتا ہوں یہ ایک پین اس کے اندر یہ ایک یہ ہے سٹینڈ ہے ایک پین ہے پھر ایک دفعہ اور یہ ایک کیبل ہے یہ اوٹی جی اڈاپٹر ہے اور ساتھ اس کی سپیر نیبز ہیں اس کے بعد بوسٹو ٹیبلٹ ہے بوسٹو ٹیبلٹ کے بعد یہ ایک اس کا کور ہے اور اس کے بعد یہ اس کے کپڑا صاف کرنے کے لیے اور کچھ مینویل اور یہ جو ہے نا اس کے اندر ہیں اور یہ اس کی جو ہے نا ایک گلاو ہے یہ ساری اس کی اساسیز میں ہے ٹھیک ہوگی جی یہ سب اس کے ساسیز میں ہے ساسیز جو ہے نا ماشاءاللہ اس کے اندر فولم فول ہے اب یہ اپنی اس ٹیبلٹ کو کنیک کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ سی ٹیپ کیبل ہے اس کی سی ٹیپ کیبل کو اچھا ڈرائیور ہم نے اس کے پہلے سے انسٹال کر لی ہیں ڈرائیور میں اس میں نہیں انسٹال کرنا بتا رہا آپ کو کیونکہ ڈرائیور جو ہے جنرلی آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور آپ انسٹال کر لیں گے اور اس کو آپ ایسے ہی یہ یو ایس پی کیبل جو ہے اس کی ایک کمپیوٹر میں لگائیں گے تار یہ جو کمپیوٹر میں لگی ہوئی ہے اور سی ٹیپ کیبل آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے نا اسے استعمال کرنا شروع کر دیں گے اچھا اس کی اگر ہم سیٹنگ کو دیکھتے ہیں تو میں ہزارہ قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں جب ہم اس کے آپ ڈرائیور انسٹال کر لیں گے تو اس کی سیٹنگ یہ دیکھیں یہ ڈرائنگ سیٹنگ آگئی اس کی اس میں پین ایکٹیو اور پیسی پین جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں پریشر ایڈجسمنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد سنسٹیویٹی یہاں سے آپ اس کو کم ڈاؤن زیادہ جتنا آپ کرنا چاہے رائٹ کلک بٹن اس کو آپ ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس پہ جو بھی آپ کی ووڈ وغیرہ جو دینا چاہے جو چیز آپ اس دینا چاہے اسی طرح نیچے والا جو ہے اس کو بھی آپ جو کی وغیرہ سائن کرنا چاہے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے تو یہ گرافک ٹیبلٹ کی جو بٹن ہیں یہ والے بٹن ہیں ان کی سیٹنگ آ جاتی ہے ان کی سیٹنگ آ جاتی ہے اچھا اس میں بھی آپ ان کو آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا آپ یوں جا کے کچھ بھی چیز آپ کے اس کو کیسٹوک دے سکتے ہیں کوئی نیا جو بھی آپ اس کو کمانڈ دینا چاہے یہاں پہ موس کی کمانڈز دے سکتے ہیں اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور دوسرا انڈو ری ڈو ان کی کمانڈ دے سکتے ہیں کوئی بھی شارٹ کٹ کیس دے سکتے ہیں کچھ چیزیں اس میں پہلے سے ایڈیسٹ ہوئی ہیں وہ اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ ٹائچ سیٹنگ وغیرہ اس کے علاوہ کلیبریشن بھی ہے اس میں کلیبریشن کرنا چاہے تو کلیبریشن جو ضرورت نہیں پڑتی جنرلی ابھی ہمیں اس کے جو ہے نا پینل پریشر کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ اس کے جو ہے نا یہ ابھی یہ دیکھیں یہ جو یہ ہے اس میں آپ اگر یہ دیکھیں اس کے ریڈیل ڈائل اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ زوم آٹ کی کمانڈ ہے اس میں اور برش سائز چھوٹا بڑا کرنا کی جنرلی یہ دونوں کمانڈ ہی یوز کی جاتی ہیں یہ میں ایک دفعہ پریس کرتا ہوں آپ سکرین پہ بھی دیکھیں گا یہ دیکھیں گا جو روش سائز اور پھر زوم ان زوم آٹ جس پہ آپ کریں گے تو وہ آپ ریڈیل ڈائل کمائیں گے تو وہ اس کے ساتھ کام کرے گا ابھی فار ایزمپل میں زوم ان پہ اور زوم آٹ پہ رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں میں جب ریڈیل ڈائل کو ایسے گم آ رہا ہوں یہ ایسے یہاں سے گمانے سے ابھی میں اگر اس کو کرنا چاہوں کہ میں اس کو بروش سائز پہ کرنا چاہوں یہ چھوٹا اور بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا اور یہ بڑا ہو رہا ہے اس کی اگر ہم پین پریشر کی بات کریں تو یہ دیکھیں سموتلی چال رہا ہے یہ دیکھیں اس کو جانا مطلب کتنی ٹیپرڈ اور جیسے جتنا میں نے پریشر دیا اس طرح کی لائنس یہ لگی ہیں اور ٹھیک ہے اس میں مطلب اچھی وہ ہے اگر اس میں آپ جس حساب سے یوز کریں گے تو یہ بہترین چیز ہے ابھی اس کے بعد ہم کچھ تھوڑا سا کچھ سکیچو گئرہ بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھا سر یہ کچھ میں نے ٹریسنگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور کچھ میں ابھی ٹریسنگ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں گا اس طرح سے یہ کیا ہے تیار ہوگی ہے